اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدی پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم دوزارتیس کے مطابق پاکستان کی ائر فورس کو انڈین ائر فورس کے ساتھ کمپیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ دوزارتیس میں پاکستان کی ائر فورس اور انڈین ائر فورس کے پاس کون کون سے تیاریں موجود ہیں اور آنے والے وقت میں انڈیا اور پاکستان کون کون سے نئے تیاریں خریدنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے اون گوئنگ پروجیکٹس کے بارے میں بھی آپ کو اگاہ کیا جائے گا کہ پاکستان اور انڈیا کون کون سے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے صرف اتنی سی گزاری ہے کہ پہلے سرچ پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں تو پیارے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی ائر فورس کے بارے میں دوزر تیس کی عداد و شمار کے مطابق پاکستان کی ائر فورس میں اس وقت ٹوٹل ایکٹیو پرسنیلز کی تعداد ستر ہزار سے زیادہ ہے یعنی کہ ستر ہزار سے زیادہ لوگ اس وقت پاکستان ائر فورس میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جبکہ حالیہ عداد و شمار کے مطابق انڈین ائر فورس میں اس وقت ٹوٹل ایکٹیو پرسنیلز کی تعداد ایک لاکھ ستر ہزار پانچ سو سے زیادہ بنتی ہے جبکہ ریزرو پرسنیلز کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار کے لگ بگ بنتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی فضائیہ کے پاس موجود تمام ائر کرافٹس کی اس وقت پاکستان کے پاس ٹوٹل میلٹری ائر کرافٹس کی تعداد چودہ سو پچاس سے زیادہ ہے جبکہ دوسری جانب انڈیا کے پاس اس وقت ٹوٹل دو ہزار تین سو پچاس سے زیادہ میلٹری ائر کرافٹس موجود ہیں سب سے پہلے بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان کے پاس اس وقت ٹوٹل گراؤنڈ اٹیک ائر کرافٹس کی تعداد نوے سے زیادہ ہے جو کہ فرائنس ساختہ مہرائی تیارے ہیں واضح ہے کہ گراؤنڈ ائر کرافٹس وہ ائر کرافٹس ہوتے ہیں جو کہ دشمن ملک کی زمینی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ گراؤنڈ اٹیکس کے ذریعے دشمن ملک کی فوجی تنصیبات اور ائر بیسز کو تباہ کیا جاتا ہے اسی طرح اگر فائٹر جیٹس اور انٹرسیپٹرز کی بات کی جائے تو ان کی تعداد پاکستان کے پاس 350 سے زیادہ ہے ان ائر کرافٹس کو ملٹی رول ائر کرافٹ بھی کہا جاتا ہے واضح ہے کہ ملٹی رول ائر کرافٹس وہ ائر کرافٹس ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے مشن سر انجام دیتے ہیں یعنی کہ یہ ائر کرافٹ گراؤنڈ اٹیک کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور دشمن ملک کے تیاروں کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس طرح کے ائر کرافٹس میں پاکستان کے پاس F-16 موجود ہیں جن کی تعداد پاکستان کے پاس 50 سے زیادہ ہے اس کے علاوہ ملٹی رول ائر کرافٹس میں پاکستان کے پاس جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی موجود ہیں جن کی تعداد اس وقت پاکستان کے پاس 125 سے زیادہ ہے جبکہ پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے مزید کچھ یونٹس حاصل کرنے کا آرڈر دے رکھا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس چین سے حالی میں حاصل کیا گیا چینگڈو جی ٹین سی ملٹی رول فائٹر جیٹ بھی موجود ہے جن کی تعداد پاکستان کے پاس اس وقت 6 ہے جبکہ آنے والے وقت میں چائنہ مزید جی ٹین سی تیارے پاکستان کو فراہم کرے گا اس کے علاوہ پاکستان کے پاس چینی ساکتہ چینگڈو ایف سیون پی جی فائٹر جیٹ بھی موجود ہے جن کی تعداد پاکستان کے پاس اس وقت 190 سے زیادہ ہے جبکہ واضح ہے کہ 2025 تک ان فائٹر جیٹس کو بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ ریپلیس کیا جائے گا تو پیارے دوستو یہ تو تھے پاکستان کے ائرکرافٹ اب بات کرتے ہیں انڈین ائر فورس کے پاس موجود تمام ائرکرافٹ کے بارے میں 2023 کی اداد و شمار کے مطابق انڈیا کے پاس اس وقت ٹوٹل فائٹر جیٹس اور انٹرسیپٹرز کی تعداد 550 سے زیادہ ہے فائٹر جیٹس میں انڈیا کے پاس میگ 29 موجود ہے جن کی تعداد انڈیا کے پاس 78 ہے واضح ہے کہ فائٹر جیٹس وہ جیٹس ہوتے ہیں جو کہ دشمن ملک کے ائرکرافٹ کے ساتھ ہوا میں ہی فائٹ کرتے ہیں انڈیا مگ 21 انڈیا کے پاس 245 کی تعداد میں موجود ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ انڈیا مگ 21 کو حال تیجس کے ساتھ ریپلیس کرے گا اس کے علاوہ انڈیا کے پاس روس کا تیار کردہ سیو 30 ایمکی آئی ائرکرافٹ بھی موجود ہے جن کی تعداد انڈیا کے پاس اس وقت 230 ہے اس کے علاوہ انڈیا کے پاس حال تیجس ایمکی آئی کی تعداد 5 ہے جبکہ ایک حال تیجس ٹرینر ائرکرافٹ بھی انڈین ائر فورس کے پاس موجود ہے واضح ہے کہ انڈین ائر فورس آنے والے وقت میں ٹوٹل تین سو چوبیس حال تیجس ائر کرافٹس کو خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ فیل حال انڈین ائر فورس نے چالیس کی تعداد میں تیجس مارک ون، سیونٹی تھری کی تعداد میں تیجس مارک ون اے اور دس کی تعداد میں ٹرینر ائر کرافٹس کا آرڈر دے رکھا ہے جو کہ بہت جلد انڈین ائر فورس میں شامل کیے جائیں گے اس کے ساتھ انڈیا کے پاس ڈیزارٹ میرائٹ 2000 بھی موجود ہیں جو کہ انڈیا نے فرانس سے خریدے ہیں جن کی تعداد اس وقت انڈیا کے پاس 49 ہے اس کے علاوہ اٹیک ائر کرافٹس میں انڈیا کے پاس سیپی کیٹ جیگوار موجود ہے جن کی تعداد انڈیا کے پاس 145 ہے اس کے علاوہ میگ ٹونٹی سیون بھی انڈیا کے پاس 87 کی تعداد میں موجود ہیں اس کے علاوہ انڈیا کے پاس فرائنس ساختہ ڈیزارٹ رافیل فائٹر جیٹ بھی موجود ہیں جن کی تعداد انڈیا کے پاس 36 ہے یہ تیارے حالی میں انڈیا نے فرانس سے خریدے ہیں رافیل ایک ٹوین انجل ڈیلٹا ونگ ملٹی رول فائٹر ائر کرافٹ ہے جس کی ٹاپ سپیڈ 1912 کلومیٹر پر ہاور رینج 3700 کلومیٹر لمبائی 15 میٹر جبکہ ونگ سپین 11 میٹر ہے تو پیارے دوستو یہ تو تھے پاکستان اور انڈیا کے لڑاکہ تیارے اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان دونوں ممالک کے ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے یہاں آپ کو بتا دیں کہ ٹرانسپورٹر ائر کرافٹ وہ ائر کرافٹ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ملٹری کی گاڑیاں، ٹینک، توپیں اور پرسنیلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا جاتا ہے اگر پہلے بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان کے پاس اس وقت گلف سٹریم فور ہے جن کی تعداد پاکستان کے پاس اس وقت چار ہے واضح رہے کہ یہ تیارہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کا ایک سرکاری تیارہ ہے جس کی رینج 74 سو کلو میٹر ہے اور یہ خفیہ سیٹالائٹ مواصلاتی سہولیات اور جدید نیوگیشن سسٹم سے لیس کیا گیا ہے تاکہ زمینی یا ہوا سے پیدا ہونے والے کسی بھی خطرے سے تحافظ فرام کیا جا سکے اس کے علاوہ الیوشن ڈبل آئی سیونٹی ایٹ بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں جن کی تعداد پاکستان کے پاس اس وقت چار ہے واضح ہے کہ پاکستان ان تیاروں کو ٹرانسپورٹر کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور دوسرے تیاروں میں ریفیولنگ کے لیے بھی یہی تیارہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک ایر ریفیولر ائرکرافٹ ہے جس کو پاکستان ضرورت پڑھنے پر ایک ٹرانسپورٹر ائرکرافٹ کے طور پر بھی کرتا ہے جس کی تعداد صرف ایک ہے اس کے علاوہ سی ون تھرٹی ہرکولیس اٹھارہ کی تعداد میں پاکستان کے پاس موجود ہیں سیسا سی اینڈ ٹو تھرٹی فائیو چار کی تعداد میں پاکستان کے پاس موجود ہیں ہربین وائی ٹویل پاکستان کے پاس دو ہیں بیچ سی ٹویل ہورون کی تعداد بھی پاکستان کے پاس دو ہے اس کے علاوہ ائر بورن ائرلی وارننگ اینڈ کنٹرول ائرکرافٹ کی تعداد پاکستان کے پاس دس ہے واضح ہے کہ ارلی وارننگ کنٹرول ائر کرافٹ کا کام دشمن کی ائر شپس وحی کلز اور ائر کرافٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد دشمن کی نکلو حرکت کی انفارمیشن اپنے فرینڈلی تیاروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں انڈین ائر فورس کے ٹرانسپورٹر ائر کرافٹ کے بارے میں پہلے نمبر پر انڈیا کے پاس ایلیوشن سیونٹی ایٹ اے ایم کی ٹرانسپورٹر اور ائر ریفیولر ائر کرافٹ موجود ہے جن کی تعداد انڈیا کے پاس اس وقت ساتھ ہے اس تیارے کا مین رول ائر ریفیولر ائر کرافٹ کے طور پر ہوتا ہے جبکہ انڈیا ضرورت پڑھنے پر اس کو ٹرانسپورٹر کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر صرف ٹرانسپورٹر ائر کرافٹ کی بات کی جائے تو ان میں انڈیا کے پاس ایلیوشن آئی ایل سیونٹی ایٹ ایم ڈی ہے جن کی تعداد انڈیا کے پاس دست ہے اس کے ساتھ بوئنگ سی سیونٹین گلوپ ماسٹر بھی انڈیا کے پاس دست کی تعداد میں موجود ہیں سی وان تھرٹی ہرکولیس کی تعداد انڈیا کے پاس پانچ ہے آکر سیڈلی ایچ ایس سیون فور ایٹ کی تعداد انڈیا کے پاس انسٹھ ہے اس کے علاوہ انٹانو اے این تھرٹی ٹو بھی انڈیا کے پاس موجود ہیں جن کی تعداد انڈیا کے پاس 100 ہے اس کے علاوہ ڈرونیر دی او ٹو ٹو ایٹ ہے جو کہ 40 کی تعداد میں انڈیا کے پاس موجود ہیں اس کے ساتھ انڈیا کے پاس ائر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ائر کرافٹ کی تعداد نو ہے دوستو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ائر بورن ارلی وارننگ سسٹم دشمن ملک کی نکلو حرکت کی آگاہی اپنی ائر فورس کو فرام کرتی ہے یعنی کہ اگر دشمن ملک کا کوئی بھی تیارہ، بلٹری ڈرون یا پھر ہیلیکاپٹر اپنی فضائی حدود کراس کرتا ہے تو یہ ائر کرافٹ فوراں اس کی اطلاع مین ہیڈ میں پہنچاتا ہے جس کے بعد کسی بھی ملکی ائر فورس فوراں حرکت میں آ جاتی ہے